کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر پاکستانی قوم میں بہت ساری خصوصیات ہیں جن میں ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ جب کبھی کسی کو بھی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو پاکستانی قوم کے لوگ بڑھ چر کر حصہ لیتے ہیں ہر رمضان المبارک میں مختلف مقامات پر خیبر پختنخواہ میں بھی افطاری کے لیے دسترخوان سجائے جاتے ہیں کہ سخوانی بازار صدر بازار میں اس طرح کے بہت سارے دسترخوان لگائے جاتے ہیں جو فلاحی تنظیم ہیں یا لوگ اپنی مدد آپ کے تحت لگاتے ہیں فکسٹ تنظیم بھی ایک فلاحی تنظیم ہے جو پورے رمضان المبارک میں لوگوں کو افطاری کی سہولت فرہم کرتے رہے ہیں اس رمضان دسترخوان میں جو بے یار و مددگار مسافر اور ایسے افراد جن کو افطاری کے لیے کھانے کی جزئے دستیاب نہیں وہ آ کر اپنی روز افطاری اور سہری کی ضرورت جو ہیں وہ پوری کر لیتے ہیں اسلام علیکم میرے نام حسین احمد ہے میں فکسٹ کچن کا دیکھ بال کرتا ہوں جو ککنگ ادھر ہوتی ہے ڈیلی کے بنا پہ ہم تین سو بندوں کو کانا کلاتے ہیں اس میں ڈیلی چکن ہوتا ہے پلاو ہوتا ہے کبھی بریانی ہوتا ہے کبھی پکوڑے ہوتا ہے کبھی سموسے ہوتا ہے مختلف ایٹم ہوتا ہے پانچے ایٹم ہم تیار کرتے ہیں اور خربوزہ ہوتا ہے ککڑی وغیرہ سب کچھ کیلے وغیرہ ہم لوگ ہیں فیل ہوتا ہے ہم ایسے فیل ہو رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ ہی افطاری کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا بہت اجر ہم کو ملتا ہے ڈیلی کے کم سے کم تین چار سو بندوں کو کانا کلاتے وقت ہم کے یہ محسوس ہو رہے ہیں کہ ہم آخرت کے لیے بہت کچھ اپنے لیے کر رہے ہیں تو ہر بندے کو چاہیے یہاں پہ آئے ہمارے ساتھ افطاری ڈیسٹروبوشن میں ساتھ دیں اچھا آج کیا بنایا ہے افطاری میں چنہ میوہ بنایا ہوئے چولہ چاٹے جی آلو پاکوڑے ہیں سویٹے کجور بیج میں صرف ہوتے ہیں خربوزے جی یہ چکن انشاءاللہ بھی روشٹ ہوگا سب چیز اسلام علیکم میرا نام عطنان خان نے فکسٹ کو پچھلے دو سال سے سیبر پا کنپا میں دیکھ رہا ہوں اور یہ افطار دسترپوان جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فکسٹ تشاہور کے جانب سے پہلے روزے سے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ سے ڈیلی چل رہے ہیں اور ایت تک ہماری مجھنے کے لے کے جائے یا پھر ڈیلی چل روگ آتے ہیں جب دیپنٹ ڈائیس ہوتے ہیں چار سو تک روگ آتے ہیں اور جو ہم چیزیں دیتے ہیں آئٹم دیتے ہیں اس میں چھاول لازمی ہوتے ہیں ڈیلی وہ چینج ہوتے ہیں لوگوں سے کیا کہیں گے لوگوں سے یہی کہوں گا سر کہ آئے دیکھیں پہلے تو بیزٹ کریں کس طرح کام جاری ہے دوسرا یہ ہے کہ سپورٹ کریں اگر آپ بندے کا خرچہ ہوتا رہا جاتے تو ایک برد کا صرف اور صرف 150 روپیز ہے اور اس کے لئے آپ ہمیں سامان دے سکتا کچھ چیزیں لے کیا کیا تو سپر پانٹ سے رکھ سکتے ہیں شکریہ سلام ہیں ان لوگوں پہ کہ جو اپنی جانی اور مالی خدمات پیش کرتے ہیں ان ضرورتمندوں کے لئے جو کہ مستحق ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اپنی ہر طرح کی محبت خدمت اور محنت سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا دل جیت لیتے ہیں اور ان کے ضرورت پوری کرتے ہیں اور ملک بھر میں رمضان دسترخوان سے جانے والے بہت سے فلائی ادارے اور بہت سے لوگ انفرادی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لئے انسانیت کے خدمت کر رہے ہیں اور اسی خدمت کے بدلے وہ اپنے لئے اپنی آخرت کے لئے اور اپنی دنیا کے زندگے کے لئے بہت ساری نیکیاں جمع کر رہے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کا اور ہم سب کا حامی ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم ضرورت مندوں کی مدد کر سکیں